بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم ذرات اس وقت دنیا کی مہنگی ترین فلمیں تاریخ پر بنائی جارہی ہیں وہ بھی ایسے وقت میں جب نئی نسل کو تاریخ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اس کے باوجود ارب اور پیہ ہسٹری موویز میں لگائی جارہے ہیں باہو بلی پانی پت تنہاجی کیسری دوسری طرف یورپ میں سلیپی جنگوں سے لے کر افغان جنگ تک پوری تاریخ یورپ نے فلموں میں سمو دی ہے باہو بلی ہندو کی شاصروں میں دفن کوئی گمنام کردار تھا حوالدار اشور سنگھ بھی تاریخ کے دو چار پرانے اوراں کی زینت تھا مرہٹوں کو آمد شاہ عبدالی سے جو پولے پڑے تھے وہ کب سے اس دعاق کو دھونا چاہتے تھے تنہاجی میں ہمیں پہلی بار پتا چلا کہ ہندو بہادر بھی ہوتے ہیں اور مسلمان تو محض آیاش اور بغض پسند ہوتے ہیں ختم ذرات اس وقت پوری دنیا میں خود کو نمایہ کرنے کی دوڑ لگ چکی ہے ہر قوم اپنے کارنام میں کتابوں سے نکال کر پردہ سکرین پر منتقل کر رہی ہے ناظرین بھارت کی تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ اگر پاکستان کی طرف انچا خانس بھی لیں وہ تو اگلے چھے مہینوں کے لیے عجید دیوگن بک ہو جاتا ہے ختم ذرات اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر قوم کی جنگی تاریخ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہم نے مشرق سے مغرب تک ہر قوم سے جنگ کی ہے اور ان پر پر امن فاتح ٹھہرے ہیں یوں اس وقت تاریخ کی جتنی بھی فلمیں بننی ہیں ان کا پراہ راست تعلق ہمارے ساتھ جڑتا ہے یعنی قوم تاریخ کو توڑ مروڑ کر ایک نئی سمت لے جاری ہیں جس کے ذریعے آنے والی نسلوں کے لیے ایک طاقتور رائے ہموار کی جائے گی کہ مسلم کمیونٹی ایک شر پسند گروہ ہے ان کی تاریخ قتل و غارت سے عبارت ہے خواتنزرات اب اس کے برقص اگر ہم نے اپنے ہیروز کو پردے پر باہو پلی کیسری پانی پت اور لارلس آف اریبیا کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے نہ اتارا تو کل غیر تو غیر ہمارے اپنے بچے بھی خود کو مسلمان کہنے سے غریز کریں گے یعنی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مکمل وار فیلڈ ہے یہاں جتنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ گراؤنڈ وار میں ضروری ہوتا ہے معزز خواتنزرات بدقسمتی سے ہماری سابقہ حکومتوں نے جنگ کی اس فیلڈ میں کوئی انٹی کنٹینٹ چینل یا فلم ہاؤس پروڈیکٹ نہیں بنائے جس سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف برسرے پہکار اس پروپیگنڈے کو کامیاب ہونے سے رکا جا سکے خود نظرات اس یلگار کے خلاف آج سے پہلے تک صرف ٹرکی گھڑا تھا ٹرکی نے یونس ایمریک کے ذریعے اسلام کی اخلاقی قدروں کو اور ڈریلز ارتگل کے ذریعے مسلمانوں کی عسکری سیاسی اور معاشی قدروں کو جس خوبصورتی سے پیش کیا اس نے دنیا کی ہر کمیونٹی کو مسلمانوں کے بارے میں ایک شفاف رائے قائم کرنے پر مجبور کر دیا خود نظرات یورپ میں ٹرکی اس یلگار کے سامنے ڈٹا ہوا ہے اور ایشیا میں ہمارے باشاور پرائمینسٹر عمران خان نے کس طرح اس جنگ میں کونٹینٹ کریشن جنگ میں پاکستان کو فرنٹ لائن پر لڑنے کا حکم دیا ہے ذرا خود سنے ہمارا بھی موقف سامنے آئے دنیا کے اندر انگریزی چینل ہوگی تاکہ دنیا میں ہم بتائیں مسلمانوں کو کہ ہمارا کیا موقف ہے اور دوسری ہم فلمیں بنانا چاہتے ہیں یہاں زیادہ تر فلمیں آتی ہیں ہالی ووڈ کی فلم ہوتی ہے یا پھر وہ ہالی ووڈ سے بولی ووڈ سے ہو کے پھر یہاں پہنچ جاتی ہے لولی ووڈ وہ بھی اس کی کاپی کر لیتے ہیں کی ہے کہ وہ کیا چیز تھی مسلمانوں ایک سے ایک بڑا عظیم انسان خالد بن ولید کے اوپر فلم بنے اور جو ہمارے اتنے ہیرو نکلے تھے ان کے پر فلمیں بنے پتہ تو چلے ہمارے لوگوں کو یہ کون تھے ہمارے اپنے بچوں کو آج مغربی ہیرو کا پتہ لیکن پتہ نہیں کہ یہ اسلام کی تاریخ کیا تھی کیسے کس طرح یہ مسلمان اوپر آئے تھے آپ ایک ترکوں نے ایک فلم بنائی ہے سیریل بنایا ہے جس کا اس کا نام ہے جس کو ریزریکشن اس کو کہتے ہیں فلم کا نام ہے ہم چاہتے ہیں اردو میں ڈبیں گے کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ترک کیسے اوپر گئے اور کیسے انہوں نے سارے آدھے یورپ کے اوپر سب سے بڑی عظیم پاور تھی وہ انہوں نے تاریخ بتائی کہ وہ کون تھے ان کے جو جو ان کے ترکوں کا جو پہلا سلطان تھا جو سلطنت عثمانیہ کا جو پہلا عثمان تھا ان کی تاریخ بتائی تو پتا تو چلے لوگوں کو کہ کیا تھی ہماری تاریخ تو اتنا زیادہ اس وقت مغرب کی جو ان کی جو تہذیب کا ہمارے اوپر اثر ہوا ہوا ہے کہ ہم یہی نہیں پتا کہ ہم کیا تھے ختم زراد حالات کی نزاکت سمجھیے ایک طرف دنیا کی مہنگی ترین فلمیں مسلمانوں کو ڈی گریٹ کرنے کیلئے بنائی جاری ہیں تو دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے دس مسلم فاتحین مسلم سائدان اور سکولرز کے نام تک نہیں جانتے ان کو معلوم نہیں کہ قرون اولا کی سنہر ترین دور کا نام تھا اگر ایسی صورتحال میں مسلمانوں کی جنگی سیاسی سائنسی اور اخلاقی مارت پردہ سکرین کی زینت بنتی ہے تو یہ مسلمانوں کی ہزاروں نصروں کے لیے آبِ حیاء ثابت ہوگی اور دشمن کو بھی برابر جواب مل جائے گا ختم زراد میں اور آپ سب یہی چاہتے ہیں کہ دنیا کو ہمارے بارے میں پتا چلے کہ ہم کون لوگ ہیں اور قرون اولا کسے کہتے ہیں ختم زراد تاریخ میں ہمارا کیا کردار رہا ہے یہ ہمیں دنیا کو بتانا ہے اللہ عمران خان کو سلامت رکھے جس نے یہ اس عظیم ترین مشن کو شروع کرنے کا جو ہے ایک اندیا دیا ہے رب کائنات انہی اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی محلت بھی دے اور حمت بھی دے یہ تھی ہماری آج کی محصر ویڈیو جو عمران خان کے ایک اہم ڈیسیزن سے مطلق تھی تو امید ہے پسند آئے ہوگی آپ کو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ